بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کرونا کے چلتے لہر ٹو اس وقت پوری دنیا میں قہر مچا رہی ہے جس کی وجہ سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں لاکڈان ہو رہا ہے تو کہیں جوہے کرفیو لگ چکا ہے تو کہیں موتیں بڑھ گئی ہے بہرحال یہ دنیا کا حال ہے آپ جانتے ہیں ہم نقشہ گلو پھر آ رہے ہیں آپ نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت امریکہ انڈیا پاکستان یو ای اور یورپ کے حالات بہرحال یہ وہاں کے حالات ہے وہاں کا ایورنس ہے اور وہاں کے لوگوں کے اوپر ہم چھوڑ دیتے ہیں اب یہاں پہ الحمدللہ سعودی عرب کے اندر اللہ کا لاکلہ شکر ہے ایک کم دو سو پچاس لوگوں کا نیا یہ اپڈیٹ آیا ہے الحمدللہ یہاں پہ کافی حد تک کنٹرول میں ہے اور یہاں پہ جو ہے مکہ مدینے میں بھی اگر کوئی جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں عمرے کے لیے تو ہم آلڑی بتا چکے ہیں وہ پرگرام کے تحت آپ جا سکتے ہیں میں بھی خوشی کر رہا ہوں جانے کی مکہ شریف میں مگر میرا نمبر نہیں آیا آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے آپ لوگ بالکل دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مدینہ آنا جانا نصیب کرے دوستو چین کا راکیٹ چاند پہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے وہ چاند پہ لینڈنگ کیا اب وہاں پہ کھدائی کر رہا ہے اور وہاں سے جو کھدائی کے درمیان وہاں کی مٹھی پھترے جو بھی مل رہا ہے وہ چین کو بھیج رہا ہے تاکہ چین اس کے اوپر تحقیق کرے زہار بات ہے اس وقت دنیا میں چین سب سے آگے ہے ریسرچ میں اس طرح شاید چین کو پتا چل جائے گا کہ چاند کے اوپر کس جگہ پہ رہ سکتے ہیں کس جگہ پہ ٹھکانہ بنا سکتے ہیں جس کے لیے چین بہت کوشش کر رہا ہے شاید آج کل میں وہ اور مزید کچھ خبریں دے گا جیسے جیسے ہمیں خبریں ملے گی انشاءاللہ ویسے ویسے ہم آپ کو ضرور انشاءاللہ اپڈیٹ کریں گے حیدر آباد کا ہائی پروفائل الیکشن جی ایچ ایم سی جو کہ بلکل چھوٹا الیکشن ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے یہ پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں ہوتا ہے صرف میل کا سیلیکشن ہوتا ہے اس کے اندر لیکن یہ الیکشن پہلی مرتبہ ہندوستان کے اندر پی ایم کا الیکشن کی طرح لگ رہا تھا اتنا بڑا میڈیا اتنا بڑا کوریج اور وہ تمام کچھ جو ہے ملا ہے سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جیسے ہمیں شاہ اور یو پی کی آگے تینات اور بہت سارے لوگ جب ہیدر آباد آ چکے تھے بڑے بڑے نیتا بی جے پی کی اور بھی بڑے بڑے لوگ تو ایسا لگ رہا تھا کہ الیکشن کوئی چھوٹا موٹا الیکشن نہیں ہے بلکہ بہت بڑا الیکشن ہے حالانکہ یہاں پہ مین پارٹی ٹی آرے سے اور کانگریس ہے اور تیسری بڑی پارٹی جو ہے اب اوبر کے آ رہی ہے وہ بی جے پی ہے تینوں پارٹیوں نے دیڑھ سو کے اوپر جو کہ دیڑھ سو آنکڑا جو ہے دیڑھ سو کے اوپر ان لوگوں نے جو اپنے آہ لوگوں کو ٹھہرایا ہے جبکہ مجلس صرف پچاس سیٹ کے اوپر ٹھہرای ہے یعنی ایک چوتھائی کے اوپر اس کے اوپر بھی مقابلہ ایسا لگ رہا تھا بی جے پی کا کہ بی جے پی کا مقابلہ رولنگ پارٹی سے نہیں ہے بلکہ ایم آئی ایم سے ہے اور تمام پارٹی ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی مدہم ہو چکی ہے جبکہ پچاس سیٹ کے اوپر جو ہے مجلس کا مقابلہ دیڑھ سو سیٹ کے اوپر بی جی پی کا مقابلہ دیڑھ سو سیٹ کے اوپر ٹی آر ایس رولنگ کا پارٹی کا ہے اور کانگریس کا ہے لیکن بجائے لوگ سب مل کے لڑتے آپس میں جو ہے ٹھوٹ پڑھ ہو کے لڑ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا لیکن میڈیا کچھ اور بھی دکھا رہا تھا بیرال میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی حکمت املی کو اپناتے ہوئے اصد صاحب جو ہے اپنے صرف پچاس لوگ اتارے ہیں امید کرتے ہم کہ سو سیٹ ٹی آر ایس سے آئے گی پچاس سیٹ اصد صاحب کے پاس سے آئے گی اور یہی جو ہے میئر اور ڈپٹی میئر کا جو ہے فیصلہ کر دیگی مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھئی ہندو مسلمان اب بھوت ہو چکا ہے اب ہندو مسلمان نہیں ہونا چاہیے صرف ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے الیکشن ہونا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے جتنا ہو سکے یہ کرنا چاہیے ڈیولپمنٹ تو سب کا ساتھ سب کا وکاس ہوگا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ لکھے ضرور بتائیے گا دوستو انڈیا کے اندر جتنی پولیس ہے اور سرد میں جتنی ملٹری ہے سارے سارے لوگوں کا پریوار کسان سے تعلق رکھتا ہے کسان ہندوستان کا پہلا آدمی ہے اور ہندوستان کا آخری بھی ہے کیونکہ اسی سے ہندوستان اناج لیتا ہے اور اسی سے ہندوستان لوگوں کو اناج بھی دیتا ہے آج کسان ریلی نکال رہا ہے اور مجبور ہے روڈ پہ آنے کے اوپر اس کی جو پریشانی ہے اس کی پریشانی کے درد کو سمجھتے ہوئے کینیڈا کے پرائیم منسٹر ان کے درد سے اپنا درد ملا دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر بہت عطیہ چار ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے ان کی مانگے مانی جائے اور ان کی جو پریشانی ہیں بیچارے یہ کسی سے کہنے سکتے ان کا جو ہے ہر چیز سستے دام پہ ہی ملتی ہے اور جو لوگ ان سے خریدتے ہیں وہ لاکھوں ارب اور ڈالر ان سے کماتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں دیا جاتا کسان جگہ جگہ خودکشی کر رہا ہے اور اس کے پاس بیچارہ اناچ وہ اگاتا ہے لیکن وہ خرزوں میں ڈباوا ہے اور لوگ اس سے لیتے ہیں اور کرونہ ڈالر کا فائدہ منافع حاصل کرتے ہیں ابھی حالی میں خبر آئی ہے کہ کسان کا بیٹا جو ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی پولیس میں ہے آئی پی ایس ہے تو کوئی جو ہے سرد میں جو ہے ملٹری کے اندر ہے ایسے بڑے بڑے عدوں پہ بھی ہے اور بیچارہ کسان اپنے بچوں کو پڑا لکھا کے اتنے بڑے بڑے عدوں پہ پہنچا رہا ہے اور پورے دیش کو اناچ کھلا رہا ہے اور کسان خود جو ہے ایک مجبور اور بیکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کسان جو ہے دلی کے اندر آنا چاہتا ہے لیکن اس کو نویڑا میں اور جگہ جگہ پہ اسے رکا جا رہا ہے آج کسان کی اتنی بڑی رائلی آج دیش کے سامنے سوال پیدا کر رہی ہے کہ اس کا سننے والا کون ہے ہماری کسان بھائیوں کے ساتھ سہنبوتی ہے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ان کے ہمارے کسان بھائیوں کی جو پریشانیاں ہیں اس کو دور کر دے اور ان کی مانگوں کو پورا کر دے اور انہیں ہدایت دے اور حلال رس دے اور انہیں سمجھ بھی عطا فرما اور ان کے پریشانیوں کو دکھدر کو دور کر دے بہرحال کسان کی یہ پرابلم ہے اور ہم برابر دعا کرتے ہیں کہ اس کو اللہ سیدھے آستے پر رکھے اور ان کے پریشانیاں کو دور کرے آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ان کے لئے ضرور دعا کریے تاکہ ان کے پریشانی دور ہو اللہ علیکم السلام علیکم السلام علیکم عفیل احمد شکریہ کفیل بھائی آپ پونا سے ڈکٹر مویند ڈوبیرے کے دیندی میں ڈیوڈ کلیل میں ہجامہ کپنگ کرنے ہیں کیسا بہتا ہے اللہم دل اللہ کافی تکلیف سے آیا تھا اب راوڑ کر رہے ہی ڈاکٹر صاحب نے ہجامہ ہونے کے بات تو میں کافی بہتر فیل کر رہا ہوں ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ الڈ دنیا میں آ گیا اور دل کی طرف سے دل میں کھلا کھلا لگ رہا ہے میرے دل میں کافی درد تھا کافی تکلیف ہوتی تھی چلنے میں اٹھتے ہیں میں دوڑنے میں الحمدللہ بھی ڈاکٹر سامنے نہیں اجامع کر دیا راؤنڈ ماننے بونے تو ایسے لگ رہا کہ میں واپس بچپن میں پہنچ گیا ہوں سنت ہے سب سے پہلے تو یہ اس پر عمل کرنا ہے کہ یہ سنت ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور میں سنت ادا کر رہا ہوں اس میں شفاہ شفاہ ہے جو میں بھی محسوس کر رہا ہوں اللہ آپ لوگ بھی کرائیے سنت سنت ادا کرنے کی نیاز سے اللہ تعالی شفاہ بھی دیں گے سنت بھی آدھا ہو جائیں گی اور تلدرستی بھی بھرکرا دیں گے بہت دنوں کے بعد ہم سنے اور جن کی مجھے کامزبی کو اب جو ہے وہ اب جو ہے طاقت میں محسوس کر رہا ہوں اللہ علم دللہ اچھی دور پرنا چاہیں گے لوگ گھوڑاتے ایک خون نکلے گا محسوس کر رہا ہوں اللہ علم دللہ اللہ علم دللہ دونوں طرف سے فیزیکلی بھی اور منٹلی بھی آپ اس نے پورا ریلاکس دے دیا مجھے موسیقی